ہیلو بیورز اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل بجیل لور امن کمار پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کائنے سسکرائب کر لیں دوستو آج ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ ہم اپنے بجیل پیلٹ کی کالونی کی شروعات کس طریقے سے کر سکتے ہیں جی دوستو اس کے لیے آپ کو 5 پیئر پٹو کے چاہیے ہوں گے جن کی عمر کم سے کم چار مہینے ہو چار مہینے پٹو کی عمر ہو اور میل فی میل کنفرم ہو تو آپ ان کو لاکر اپنی کالونی پہ چھوڑ دیں اور کم سے کم دو مہینے کا ان کو ٹائم دے تاکہ وہ فل اڈلڈ ہو جائے دو مہینے کے بعد پھر آپ ان کو مٹکے دے دیں اگر آپ نے پانچ پیئر لگایا تو کم سے کم ساتھ مٹکی لگائیں تاکہ مٹکی کو لے کے ان پر لڑائی نہیں ہوں کیونکہ بجیل پیلٹ سے ایک یہ بہت کومن چیز ہے کیونکہ وہ ہانڈی کو لے کے آپ اس میں لڑتے بہت ہیں پھر میں فائٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کالونی آپ کی سکسپل نہیں ہوگی کم سے کم ساتھ سے ہاتھ آنڈی لگائیں پانچ پیئر کے لیے ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے بعد آپ کو پانچ کومن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان کے لیے جس میں آپ نے ان کے لیے کٹل بون فش جس کو سمندری جھاک کہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا برٹس مارکیٹ سے یا کسی پنساری کی شاپ سے اس کے بعد آپ نے ان کے لیے لاہوری نمک ان کے کیج میں ہر بک رکھنا ہے اور کلشم بلوگ ہو گیا وہ ان کے کیج میں ہر بک رکھنا ہے دوستو جیسے کہ چھے مہینے کے آپ کے بجری پیلٹس کی ایج ہو گئی چھے مہینے کے بعد پھر وہ آپ اپنے کروز کریں گے کروز کرنے کے بعد دس دن کے اندر اندر پہلا انڈا آپ کو مٹکی پہ مل جائے گا پہلا انڈا ملنے سے اکیس دن تک وہ ایک ہیچنگ ہو جائے گا ہیچنگ ہونے کے اکیس سے پینتیس دن تک وہ ٹائم لیں گے اپنے بچوں کو پان لیں گی پینتیس سے چالیس دن کے بعد وہ بچے مٹکی سے خود کے نیشی آ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کی بجری پیلٹس دوبارہ بریٹ پہ آ جائیں گے اس طرح سے یہ پورا پروسیس چلتا رہے گا جی دوستو جیسے کہ بجری پیلٹس کو پورے سال بریٹ کرتے ہیں پر آمینے جون اور جلائی کا دو منت کا ریس جاتے ہیں تاکہ ان کو ریس ملے کیونکہ یہ بھی پیلٹس ہیں تو کنٹینی بریٹ کرنے سے ان کو کمزور ہو جائیں گے اور آپ کے بجری پیلٹس سیزن میں جا کے اچھی طریقے سے بریٹ نہیں کریں گے اگر آپ پٹے لگاتے ہیں دوستو پٹے کیا ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا دو وقت دو مہنے کا خالی آپ کو ریٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو پٹوں کا ریزلٹ بہت اچھے طریقے سے ملے گا اگر آپ اڈلٹ سائز لیتے ہیں دیکھیں اڈلٹ پرندہ کوئی بھی اپنی کالونی کا جو اس کے بعد بریٹ کر رہا ہے اس کو پروفٹ دے رہا ہے وہ آپ کو سیل نہیں کرے گا ٹھیکے دوستو کیونکہ اگر اڈلٹ پیر وہی سیل کرتا ہے جو کہ بہت مجبور ہو جس کو پیچو کی نیڈ ہو یا وہ سیل کرتا ہے یا اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے نہیں پال رہے ہو تو میں نے بھی پٹوں سے اپنا شروعات کیا تھی پوری کالونی کی اور اس کے بعد میں نے فیجل سے آپ کو بتایا کچھ کا ٹائم لیتے ہیں دو مہینے کا وقت دیں کم سے کم آپ کے پٹوں کی عمر چار منت ہونی چاہیے چار منت ساڑے چار منت اور میل فی میل کنفرم ہو اچھے سائز کے ہو دوستوں میں آپ سے بتا میں نے ابھی بھی آپ کو اپنے ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس تقریباً تقریباً 90 پیر تقریباً تقریباً 90 پیس ہیں جو کہ ابھی پیر پہ ہم کنورڈ کریں گے تو 945 پیر بنیں گے اس میں سے کچھ میل زیادہ ہو سکتے ہیں کچھ فی میل زیادہ ہو سکتے ہیں میں نے ابھی در کاؤنٹ نہیں کیا کہ کتنے میل ہیں میری کالونی میں کتنے فی میل ہیں ان کو جب ہم اوپر اپنی بڑی کالونی میں شیفٹ کریں گے تو اس کا خاص خیال رکھیں گے جتنے آپ کے پاس میل ہو اتنی ہی فی میل ہو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ چار میل ایکسٹرہ کر دیئے یا چار فی میل ایکسٹرہ کر دیئیں پیر آپ نے کمپلیٹ دینا ہے ڈائیٹ کا ان کا خاص خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے جو پٹے ہوں گے وہ آپ کو دو مہینے کے اندر اندر آپ کو رزلٹ دے دیں گے ہم مان کے چلتے ہیں کہ بجری پیریٹ چھے سے آٹھ ایک تک دیتے ہیں میرے پاس آٹھ ایک تک دیئے ہیں وہ ساتھ بچے بھی نکالے ہیں اور ساتھ کے ساتھ بچے بھی پالے ہیں پٹوں کی یہ کالٹی ہوتی ہے کہ وہ پٹوں سے اڈلڈ ہوتے ہیں تو مطلب ان میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی یا وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے نہیں پالتے ہیں وہ فل مجور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اگر آپ مان کے چلیں کہ آپ کے بجری پیریٹ آپ کو چھے ایک دیتے ہیں اگر آپ نے پانچ پیر لگا ہے چھے ایک کے آپ یہ مان کے چلیں کہ چھے میں سے آپ کے پاس چار بچے آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کلچ میں چوبیت بچے آ جائیں گے سکتے دوستو ایک کلچ میں آپ کے پاس چوبیت بچے آ جائیں گے آپ ان چوبیت بچوں کو چاہیں تو بیش کے مارکٹ پر یا آپ اگر اپنی کالونی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس 24 بچوں کو آپ اپنے پاس روک لیں پھر اگن یہ ایک پروسس ہوتا ہے کہ ایگ لینگ کرنے کے 21 دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں 25 سے 45 دن کے بعد وہ بچے مٹھی سے کھوٹ جاتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے پٹے روکیں گے اپنے پاس تو وہ انشاءاللہ سیزن میں آپ کو بہترین بریڈ کر کے دیں گے اور ایک دوسری بات کا یہ خیال رکھئے گا کہ آپ اپنے کالونی کے پیر کو آپس میں کروز بریڈنگ نہ کرویں اگر آپ اپنے کالونی کے پیر کو آپس میں کروز بریڈنگ کرویں گے تو دوستو آپ کی بلیڈ لینگ پھیک ہو جائے گی آپ یہ کر لیجئے گا کہ جتنے آپ کے پاس پٹے نکلے ہیں آپ اتنے ہی یا میل یا فی میل کسی کالونی والوں کو دے دیں یا اس سے لے لیں آپس میں اپنے بڑھ ایکسینج کر لیں ٹھیک ہے دوستو پھر یہ آپ کے پاس انشاءاللہ بہترین بریڈ کریں گے ہاں دوسری بات ہے کہ ان کو اگر آپ نے ڈائیٹ پروپر نہیں دیا تو ان میں ایک موشن کی بیماری آ جاتی ہے ان کو فیور ہو جاتا ہے فیور ہو جائے گا تو آپ کے بجری پر بلکل پھول کے بیٹھ جائیں گے شیط کے اوپر نہ وہ دانہ کھائیں گے نہ وہ پانی پھینگے نہ وہ فلائنگ کریں گے نہ وہ اس میں اچھے سے آئیں گے پھلیں گے تو دوستو یہ آپ مان کے چلیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی بریڈ ہوگی میں نے تو اپنے آپ کو ساری کالونی کی پروسس دکھائیے کہ میرے پاس کس طریقے سے بریڈ ہوئی ہے اور جو جو چیزیں میں نے ان پر ایکسپریمنٹ کیا ہے میں اپنی ویڈیو میں آپ سے وہی شیئر کرتا ہوں اگر جن بھائیوں کو کوئی سوال ہے بجری پیریڈز کی حوالے سے اگر وہ کالونی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے کمنٹ کر کے میرے سیل فون نمبر لے کے مجھ سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا تو کانیلی سسکرائب کر لیں کیونکہ ہم بہت محنت سے آپ کے لئے یہ انفرمیشن والی ویڈیو بناتے ہیں دوستو تو اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ